بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال ہے اور جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس میں کچھ اس طریقے سے ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جی آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کیا جا سکتا ہے پھر اس سب کے بیچ میں جو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ آئی جس میں بیریسٹر سیف نے کہا جی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے بیریسٹر سیف نے جو گفتگو کی تھی اس کی انہوں نے وضاحت جاری کی ہے اور ایک وضاحتی بیان جاری کی ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا جی میں نے کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی تصدیق نہیں کی میں نے تمام اداروں کو مل بیٹھنے اور باہمی اتفاق سے سیاسی تناؤں کم کرنے کی ضرورت پر بات کی ہے یعنی اب وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ بات چیت یہ رابطہ ہے وہ کہنے دی میں نے ضرورت کے اوپر زور دیا اب یہ اس کا پہلو ایک ہے اب دوسرا پہلو ایک اور ہے وہ کیا ہے دیکھیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کے اندر ان صداد دہشتگردی عدالت کے جج نے کہا کہ چار مقدمات کے اندر عبوری زمانت میں آج اگر پروسیکشن نے دلائل نہ دیئے تو میں فیصلہ کر دوں گا لیکن ان عبوری زمانتوں کے اندر توسی ہوگی ہے لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب جو ہم نے یہ دیکھا کہ سائفر کیس میں بھی ان کے وکیل تھے اور وہ اس میں بری بھی ہوئے برسے سلمان صفدر نے ایک بڑا اہم آج دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگلے پندرہ دنوں میں عمران خان کی تمام مقدمات میں زمانتیں ہو جائیں گی اور ان کے خلاف تمام کیسز نومبر کے مہینے میں ختم ہو جائیں گے ایسے میں جب کچھ لوگ فوجی عدالتوں کی بات کر رہے ہوں اور عمران خان کے وکیل کہہ رہے ہوں کہ اگلے پندرہ دنوں میں نہ صرف زمانتیں ہوں گی بلکہ نومبر کے مہینے میں تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر کچھ تو اسلامباد میں ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر حکومت کی یا کسی اور کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب اس حوالے سے جسٹس بھی ذرا تپے بھی دکھائی دے رہے ہیں کیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چھے جسٹس یایا افریدی سے ملاقات کی ہے اور یہ وہ چھے جسٹس ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا اب ان میں سے ایک جسٹس بابر ستار ہیں اور جسٹس بابر ستار کی حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہ چھٹیوں سے واپس آ گئے ہیں جب وہ چھٹیوں پہ گئے تھے تو اس وقت بھی کہا گیا جی انہوں نے استعفہ دے دیا ہے جب وہ واپس آ گئے تو پھر کہا گیا کہ وہ دو ہفتوں کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں تو اب اطلاعات یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار جن کے مطالق کہا جا رہا تھا کہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں ان کی چھٹیاں منسوک کر دی گئی ہیں یا پوسپون کر دی گئی ہیں وہ چھٹیوں پہ نہیں جا رہے بلکہ وہ معمول کے اندر جو ہے وہ کیس سنیں گے اور اس کے اندر ایک جو اہم کیس ہے وہ جو جسس تارک جانگیری کے خلاف ان کی ڈگری کو لے کے اور باقی معاملات کو لے کے ایک سوشل میڈیا مہم چلائی گئی تھی پھر اس کا ایک توہین عدالت کا کیس تھا اور توہین عدالت کے اس کیس میں جسس تارک جانگیری کو نکال کے باقی سات کے سات ججز سپریم کورٹ کا اس کا حصہ تھے اور پھر وہ بینچ اویولیبل نہ ہونے کی وجہ سے کیس کی سماعت نہیں ہو پا رہی تھی تو اب سات نیومبر کو بتایا گیا ہے کہ جو فل کورٹ سپریم اسلامباد ہائی کورٹ کی ہے جارہ جس ججز کا کیس ہے وہ تو نہیں بیٹھے گا تو فل کورٹ ہی کہا جائے گا تو فل بینچ کہہ رہے چلیں فل بینچ جو ہے وہ سات نیومبر کو سنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ججز بالکل بھی پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ابھی تو جناب چھبیسویں آئینی ترمیم والا معاملہ ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کی خبریں دو تین ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بلوچستان بار کانسل نے اور بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے اس ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے کیا جس میں افراسیاب خٹک صاحب جو ہیں ایک بڑی موثر آواز ہیں اب آج لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے بھی جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کو سپریم کورٹ اب پاکستان کے اندر چیلنج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس چھبیسویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے کر اس کو کل ادم قرار دیا جائے اور انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ بننے سے پہلے تمام اختیرات سپریم کورٹ کے پاس ہے اور یہ جو درخواست آئی ہے یہ لاہور ہائی کورٹ بار کی ہے یعنی آپ اس کو یوں کہیے یہ کوئی انڈیویجول درخواست نہیں ہے بلکہ بار اسوسییشن کی درخواست ہے اور سینئر وکیل حامد خان جو ہیں جو پروفیشنل گروپ کے سربراہ بھی ہیں ان کی توسط سے یہ درخواست اسلامباد میں سپریم کورٹ کے اندر آئی ہے اب یہ جو درخواست آئی ہے آیا یہ درخواست سپریم کورٹ اب پاکستان کے سامنے لگے گی یا آئینی بینچ کے سامنے لگے گی اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ آئینی بینچ کی غیر موجودگی میں عدالت ہی وہ اختیرات استعمال کرے گی ایک یہ بھی معاملہ ہے دوسرا ان کو ڈر یہ ہے کہ چونکہ سبائی سطح کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جائے کہ اگر سبائی اسمبلی قرارداد منظور نہ کرے تو وہاں تو آئینی بینچ نہیں بنے گا اور پشاور ہائی کورٹ والا اگر میٹر آیا تو خیبر پختونخواہ کے اسمبلی تو قرارداد منظور نہیں کرے گی اور اگر پشاور ہائی کورٹ سے آئینی ترمیم اڑ گئی ابھی وہاں پہ بھی جانی ہے چلے سن آئینی بینچ والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی خبر سن لیجئے جو پروانہ جاری ہوا ہے اس پروانے کے بعد ہی شارع دستور سے خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقر دورانی نے پہلے خبر دی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے وہ ریزائن بھی نہیں کر رہے وہ کہیں پہ جا بھی نہیں رہے لیکن وہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو جانسنے کا ارادہ ضرور رکھتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس یایا افریدی عملی طور پر یوں تاثر دے رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس پاکستان ہے اب اس حوالے سے جو آئینی بینچ بننا ہے اور پھر ہائی کورٹ کے جسٹس کی کارکردگی کا جائزہ رہنے کے لیے چھبیسویں آئینی ترمیم میں جو جو جوڈیشل کمیشن اف پاکستان قائم کیا گیا ہے اس میں نام باقاعدہ قومی اسمبلی سے اور اس کے علاوہ جو سینٹ ہے ان دونوں کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کو بھجبا دیے گئے ہیں تو یوں سمجھئے جوڈیشل کمیشن اف پاکستان کی تشکیل کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب وہ نام کون کون سے ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے عمر ایوب اور سینٹ سے اپوزشن کا نام دیا ہے یہ دونوں نام بھیج دیے گئے ہیں سینٹ سے پیپس پارٹی کے فاروق اچنائک کا اور قومی اسمبلی سے نون لی کے شیخ آفتاب کا یہ نام گئے ہیں تو یوں سمجھئے کہ اب قومی اسمبلی سے عمر ایوب اور شیخ آفتاب ہیں سینٹ سے فاروق اچنائک اور شبلی فراز ہیں اب اس میں دو نام اور بڑے دلچسپ ہیں جس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خاتون کی نشست کے لیے اس میں کون شامل ہیں وہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے خاتون کے لیے جو نام آیا ہے وہ روشن خرشید بروچہ کا نام ہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور یہ کون ہے روشن خرشید بروچہ جو ہیں وہ انیس سو نینانوے سے سن دو ہزار دو تک بلوچستان میں وزیر رہی ہیں مشرف کے دور میں سینٹر رہی ہیں سن دو ہزار سات میں سوائی نگران وزیر بنی ہیں اور دوزار اٹھارہ میں جب ناصر ملک صاحب آئے تھے تو اس وقت یہ وفاقی سطح کی اوپر نگران وفاقی وزیر بنی ہیں تو ان کو خاتون کی نشست کی اوپر جوڈیشل کمیشن آب پاکستان کے اندر جو ہے بھیجا گیا اب یہ نام تو میں نے آپ کو پانس نام بتا دیئے ان پانس ناموں کے علاوہ کون کون سے ہیں چونکہ یہ تیرہ ممبران کی اوپر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن ہے اس میں اٹینی جنرل ہیں وہ بھی حکومت کے نام ذات کردہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب بھی حکومت کا ووٹ ہوتا ہے وزیر قانون ہے وہ بھی حکومت کے ہوتے ہیں پھر چیف جسٹس کا نام ہے اور سپریم کورٹ کے تین سینئر ججز جو ہیں وہ اس کمیشن کے سربراہ ہوئی اور ایک جو آئینی بنچز کا سربراہ ہے وہ سینئر جج بھی کمیشن کا ممبر ہوگا لیکن اب اس پہ بھی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ نے یہ سب کر بھی دیا ہے تو ٹیکنیکل ایشو رہے گا کیونکہ آئینی بنچز کے سینئر جج تب تک تیہ نہیں ہو سکتے جب تک آئینی بنچز کے لیے ججز نامزد نہ ہو جائیں یعنی جب یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آئینی بنچ کے لیے جج کون کون سے ہیں تو ان میں سے ہی تیہ ہوگا کہ یہ سینئر جج ہے اور وہ سینئر جج آئینی بنچ کے سربراہ ہوگا جس کو پریزائڈنگ جج کہیں گے تو یہ بھی تیہ نہیں ہو پا رہا جب یہ تیہ نہیں ہوگا تو پہلا اجلاس کیسے ہوگا یا پھر بارہ اجلاس میمران کریں گے جوڈیشل کمیشن تو مکمل نہیں ہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے 26 ویانی ترمیم کے اندر کے جب اس کا اجلاس ہوگا تو اس میں بنچ کا سربراہ بھی بیٹھے گا اب بنچ کا سربراہ کیسے بننا ہے وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے لٹک جائے ہو سکتا ہے اگر اس ممبر کے علاوہ آپ اجلاس بلاتے ہیں تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو کیا پھر آپ جو ہے وہ 27 ویانی ترمیم کریں گے وہ کیسے کریں گے یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے آپ نے پہلے جیسے کی وہ بھی سب کو پتا ہے اور ایسے میں جا جاتے ہیں آپ کے ایک اور خبر دینی ہے اور نواز صریف امریکہ پہنچے میں تو وہ وہاں پہ کسی نشیس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ گزرا ہے پہلے ہم نے بہت سبر سے کام لیا اور بہت کچھ فیس کیا اس لیے آپ مجھے زیادہ نہ چھیڑیں تو بہتر ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں تہیہ توفاں کیے بیٹھا ہوں آپ پتا نہیں وہ چاہے کہ پیالی میں توفاں کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ میاں صاحب ہی بتا سکتے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ